جلک دکھلا جا سیزن 11 کے فنالے میں تی پی کا خکر نے اپنے ہسپنڈ سویب ابراہیم کے لیے کیا سوشل میڈیا پر یہ سپیشل میسج شیئر جس کے بعد منیشا کے فینس نے دیا ایسا جواب سوشل میڈیا پر سویب کے اکاؤنٹ پر بھی دکھا منیشا کے فینس کا چلوا تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بھی بنی رہیے اندر تک دوستو جلک دکھلا جا اس سمیں سب سے زیادہ قریب آ چکا ہے اپنے فائنلسٹ کے اور فائنلسٹ میں دو بڑے کنٹسٹینٹ کی لڑائی ہیں ایک طرف ہے ٹی وی کے فیوریٹ اور چینل کے فیوریٹ شویب ابراہیم شویب کو لگاتار سارے ہی ٹیلیویجن کے بڑے بڑے سیلیبرٹی کا سپورٹ ملا ہے ایک طرفہ ٹیلیویجن کے سبھی آرٹیسٹ سپورٹ کر رہے ہیں کیا ڈائریکٹر پروڈیوسر ایکٹرز ہوں اور رہی بات منیشا کی تو منیشا کو یوٹیوبرز، سوشل میڈیا انفلوینسر خاص کر کے یوٹیوب کمیونیٹی تو منیشا کو ایک طرفہ سپورٹ کر رہی ہیں ایون بولیوڈ کے بھی بہت بڑے بڑے ویویک اگنی ہوتری سونو سود جیسے بڑے نام منیشا کے سپورٹ میں آ چکے ہیں کرکیٹر بھی منیشا کے سپورٹ میں آ گئے ہیں اور اس بیچ جھلک دکھلا جاگ میں جو ٹکر چل رہی ہے منیشا اور شویب کی بیچ میں آبیس سی بات ہے کہ منیشا اور شویب کی بیچ میں ہی یہ ٹکر ہوگی جو کانٹے کی ٹکر ہونی ہے لیکن اگر آپ ایسا فین بیسس پر دیکھو تو اس سمیں جو سوشل میڈیا پر ہڑکم مچایا ہوا ہے وہ منیشا رانی نے مچایا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک طرفہ جو رول کر رہی ہیں تو وہ منیشا رانی کر رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے منیشا جو ہے وہ ٹاپ میں چل رہی ہیں لیکن جھلک دکھلا جا میں جس طریقے سے بھی فائنلسٹ کی لڑائی چل رہی ہے تو شویب کی پتنی اور ٹیلیویجن کی ایک پاپلر ایکٹریس رہ چکی دیپکا کا کرنے کا نوٹ شیئر کیا اپنے ہزبینڈ کے سپورٹ میں جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے دیپکا کی ریل تک بنا دی یہاں پر ہیں کچھ وہ کمنٹس جو آپ بھی دیکھ سکتے ہوئے ایک یوزر نے لکھا اگلے ایک اور یوزر نے لکھا بھیک مانگنا بند کرو ویری انڈ ڈیزرونگ سیلیبریٹی کلیرلی اگلے ایک اور یوزر نے لکھا اب تو منیشہ ہی جیتنی چاہیے ڈانس بہت اچھا کرتی ہے وہ بٹ شویب ایک ہی ڈانس بار بار ریپٹ کرتا ہے سب ججز نے بریانی میں بگ گئے ہیں اور تم اوور ایکٹنگ کی دکان اگلے ایک اور یوزر نے لکھا with all the respect please don't call him شارو خان شویب is making every effort look style and dress like شارو خان but please don't compare him with srk اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر صرف منیشہ کے فینس ہی نہیں srk کے فینس کا بھی فوٹ رہا ہے گصہ جس طریقے سے ڈیپی کا نے comparison کرنے کی کوشش کی اس کے بعد لوگوں نے ریل باندھی شارو خان کے فینس نے بھی کہ شویب کا comparison شارو خان کے ساتھ اب بالکل نہیں ہونا چاہیے فلحال اگر آپ کمنٹ سیکشن میں بھی دیکھو گے تو ہر دوسرا تیسرا کمنٹ سیکشن جا کر دیکھئے شویب کا ڈیپی کا خان یہاں پر بھرا پڑا ہے کہ کس طریقے سے منیشہ جیتنی چاہیے شو میں ایک طرفہ منیشہ کا جو سپورٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں صرف آپ شویب کے یا پھر ڈیپی کا کے ہی نہیں آپ کسی بھی کمنٹ سیکشن میں چلے جائیے 90% کمنٹ صرف منیشہ کے نام سے ہی ملے گا no doubt منیشہ اس جلک دکھلا جا کہ سیزن 11 کو ایک طرفہ رول کر رہی ہیں اور ایک طرفہ وہ شو کو جیت چکی ہیں اگر ووٹنگ کے حساب سے دکھا جائے تو منیشہ کو ووٹ میں شوئے تو کیا کوئی ایسا کنٹسٹنٹ نہیں ہے جو منیشہ کے ٹکر میں بھی کھڑا ہو پائے فلحال آپ بتانا کمنٹ باکس میں آپ کا کیا ہے اوپینین دیپی کا جس طریقے سے ٹرول کیا گیا ہے اس پر آپ کا